سکے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ واسا ملتان شہر کے گنجان ترین آبادیوں شہر اکنے عالم کالونی سمید دیگر علاقوں میں سیور لائنز کی تبدیلی کے لیے آٹھ کروڑ نوے لاکھ سے زائد کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں ترکیاتی کام ایک سال کے اندر مکمل کر لیے جائیں گے واسا ملتان شہر کے گنجان آباد علاقوں شہر اکنے عالم کالونی سمید دیگر علاقوں میں سیور لائنز کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے آٹھ کروڑ نوے لاکھ سے زائد کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ترقیاتی کام ایک سال کے اندر مکمل کر لیے جائیں گے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں رضا ملک سے رضا ملک اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے بلکل اچھی خبر آگئی ہے شہر کے وسط میں ان گنجان آبادیوں کے مکینوں کے لیے جو عرصہ دراج سے سیورج کی شدید ان مسائل سے دو چار تھے واسا ملتان آٹھ کروڑ نوے لاکھ روپے کی قطعی رقم سے گنجان آبادیوں میں سیور لائنیں تبدیل کرے گا شارک نالم کالونی کے جی اور ای بلاک سمیت بیوہ کالونی شہین آباد اور ملہکہ آبادیوں میں یہ سیور لائنیں تبدیل کی جائیں گے اور اس حوالے سے جو خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام تر ترقیاتی کام ایک سال کے اندر اندر مکمل کا لے جائے گا اس حوالے سے خصوصی ٹاسک سونپا گیا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر سیوریج سب ڈیویجن سنٹرل کو اس حوالے سے نے ادائیت کی گئے کہ تمام تر سیور لائنوں کی تبدیلی کے کام ایک سال کے اندر اندر مکمل کر لیا جائے اور تمام اس علاقے کی سیور لائنوں کے تبدیل ہونے سے سیوریج کے مسائل تھے یہاں وہ حل ہو پائیں گے اس حوالے سے آٹھ کروڑ نوے لاکھر پر کے فنڈز باقاعدہ طور پر جاری کر دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے ٹائم لائن بھی مقلر کی گئی ہے کام کو مکمل کرنے کے لیے جی جی ٹھیک ہے رضا مالک بہت شکریہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں نئی حکومت کی بھی سپورٹس میں ادم دلچسپی برقرار ہے حکومت نے گزشتہ سال کی اٹھانوے کروڑ کی بیس سپورٹس کیمز کے لیے صرف سات کروڑ روپے جاری کیے ہیں جبکہ سپورٹس کامپلیکس رحیم یار خان کے لیے رقم مختص کرنے کے باوجود بہاولپور میں باقی تمام منصوبے تو تاخیر کا شکار ہے ہی لیکن نئی حکومت کی اگر ہم بات کرتے ہیں سپورٹس فنڈ کے حوالے سے سپورٹس کی ترقی کے حوالے سے تو اس میں بھی اس کی ادم دلچسپی سامنے آنا شروع ہو چکا ہے گزشتہ سال کی بیس کیمز ہے محکمہ سپورٹس کی جن کے اوپر اٹھانوے کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہوئے تھے مختص کیے گئے تھے لیکن بعد میں تمام کے تمام فنڈز لیپس کر گئے اور لیپس کرنے کے بعد جب اس سال ان تمام فنڈز کے اوپر منظوری دی گئی تو صرف تین تیس کروڑ روپے کی منظوری دی گئی اور جب بنانے کا وقت آیا تو تین تیس کروڑ روپے میں سے بھی صرف اور صرف سات کروڑ روپے جاری کیے گئے جبکہ ان تمام سکیموں میں اگر ہم بات کرتے ہیں بہاولپور کی جزمان کی اور شریف کی بہاول لگر کی حرون آباد کی منچن آباد کی جو مختلف سپورٹ سکیمیں ہیں انہوں نے مکمل ہونا تھا اور ان تمام سکیموں کے اندر بہاولپور ڈویجن کے سب سے بڑے زلہ رحیم یار خان کیا جو سپورٹس کمپلیکس ہے اس کے لیے ایک روپے بھی فراہم نہیں کیا گیا جبکہ اگر بات کرتے ہیں ہم فنڈز کی تو جو اس میں پہلا کوارٹر جو جاری کیا گیا فنڈز کا وہ بھی تاخیر کے ساتھ جاری کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو تمام سکیمیں ہیں پہلے ہی ایک سال تاخیر کا شکار ہے اب مزید تاخیر کا شکار ہو رہی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں لیاقتپور خانپور اور منچن آباد کی تو اس سکیم تمام سکیموں کے لیے تین تین کروڑ روپے جاری تو کیے گئے ہیں مختلف تو کیے گئے ہیں لیکن ان میں سے کام شروع کرنے کے لیے ایک روپے بھی جاری نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے وہ تمام سکیمیں مزید چھے ماہ تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام سکیمیں جو گزشتہ سال تیار کی گئی تھی اور اس سال اس کے اوپر حکومت کی جانب سے مقام انسامی ایک جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے اوپر ہم ہنڈر پرسنٹ فنڈز جو ہم اپروپ کروا لیں گے لیکن وہ نہیں کروایا جاسکے جس کی وجہ سے تمام سکیمیں تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں اور سپورٹس جو کے پہلے ہی ہمارے تنزلی کی طرف جا رہا ہے اس کی جو سکیمیں ہیں مزید تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں اور کھلاڑیوں کو مزید انسار کرنا ہوگا بہترین سہولیات کے لیے تینز تاخیر کا شکار ہیں بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا کومک ریکٹ ٹیم کے سابق کپتان اس وقت ملتان میں انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ لوگ انہیں سختی گزارنی ہے اور ان چیز کو عجیب کرنا جس چیز کے لیے آپ نے کسی نیورسٹی میں آئے لیں اپنی ٹیچرز کی ریسپیکٹ کریں ٹیچرز آپ کے پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں آپ کے بڑے ہوتے ہیں ہمارے آج کل کے دور میں محول جو میں دیکھ رہا ہوں ٹیچرز کی کوئی تمیز کوئی عذاب سب ختم ہو چکا ہے بلکل ان کو مذاب کی طرح یا دوستوں کی طرح لیا جاتا ہے ٹیچرز آپ کے پیرنٹس کی طرح ہیں جس طرح گھر میں آپ لوگوں کی پیرنٹس کی عزت کرتے ہیں اس طرح ٹیچرز کی عزت کریں اچھا میں دنیا میں کافی ٹریبل کرتا ہوں بہت زیادہ ٹریبل کرتا ہوں اور جب ٹریبلنگ ہوتی ہے تو فائل سٹار فیسلیٹیز بھی ہوتی ہے الحمدللہ لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو میں جتنا بھی دنیا میں گھوماؤں میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ پاکستان سے خوبصورت اور زبردست ملکم میں اللہ تعالی نے کوئی اور دیئے ہی نہیں ہے اور یہ نہیں کہ میں پاکستان سے میں اگر اپنی فیملی کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی بہار ٹریپ پہ ہوتا ہوں میں چھ سات دن کے بعد اس مٹی کے اندر اتنی کشش ہے کہ مجھے کھیچے واپس پاکستان لے گئے آتی ہے اس ملک کے لیے آپ کے بڑوں نے میرے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں یہ ملک ہمارے لیے سب کچھ ہے پہلے ہمارے پاس ملک نہیں تھا تو ہمیں ایک قوم تھے آج ملک ہے تو ایک قوم نہیں ہے آج ہم زندی ہیں پتھان ہیں ماجر ہیں ملوچی ہیں ہمیں کوئی پاکستانی نظر نہیں آتا ہمیں پاکستانی بننا ہے پاکستان کو لے کے چلنا ہے میری لیے بہت آسان تھا کرکٹ کھیل کے آرام سے بیٹھا رہا ہوں دس دن کے لیے روڈ ٹریپ پہ نکلا ہوں اس گرمی میں مختلف مختلف لوگوں سے ملتے ہوئے جا رہا ہوں اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں انشاءاللہ آگے دو تین دن میں کیا مطلب میرے بچے بھی میرے ساتھ اس ٹریپ پہ ہوں گے لیکن مشکل کام ہے جنگی ارگنیزیشن چلانا بہت مشکل کام ہے میں آپ لوگوں کا شکریہ آتا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کرکٹ جب میں کھیل رہا تھا بلکہ بھی بھی کھیل رہا ہوں جب کرکٹ کھیل رہا تھا تو آپ لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے بہت آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا تو کرکٹ کھیل کے وے آپ لوگوں نے جس طرح مجھے برداشت کیا ہے اس کیلئے بہت بہت شکریہ اور میری بھی کوشش رہی ہے کہ کچھ چکے ماروں کچھ آؤت کروں اور آپ لوگوں کو ٹرین کروں لیکن آپ لوگوں نے بہت پیار دیا بہت اچھا کا بہت سپورٹ کیا مجھے برا بلا بھی بہت کا بہت غلط الفاظ بھی استعمال کیا لیکن کوئی بات نہیں تو اس چیز پر یہ ایک کچھ جیسے بھی زشان افضل نے آپ لوگوں سے بات کی about lala nation میں چاہتا ہوں میری یہ دل کی خواہش ہے کہ مجھے آپ لوگ پلیس میری یہ خواہش ہے آپ لوگ پلیس کہ جس طرح آپ لوگ کرکٹ میں سپورٹ کرتے رہیں میری یہ سیکنڈ انگ میں بھی آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تو مجھے آپ لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے لئے زندگی گزارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن انسانیت کے لئے زندگی گزاریں گے تو اللہ بڑا انسان بنائے گا انشاءاللہ ہمیں تو اس میں میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ لوگ ساتھ کون کو ساتھ دے گا میرے خیال میں پیچھے والوں کو آواز نہیں جاری ویسی آتھ کھڑا کر دو کومی کرکٹین کے سابق کپتان شاہد افریدی ملتان میں انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے دیجی خان میں ہاکی کے کھلاریوں کے لئے بڑی خوشکبری ہے ہاکی گراؤنڈ کو انٹرنیشنل لیول کا گراؤنڈ بنانے کے لئے پی ایم یو نے کام شروع کر دیا ہے ہاکی گراؤنڈ میں آسٹو ٹف لگانے ایریا کو بڑھانے اور پولین لگانے کے لئے ساڑھے دس کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے مزید بتا رہے ہیں زشان صفتر ہاکی کے پلیئرز کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے اب ہاکی کا گراؤنڈ بننے جارہا ہے اس کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے پی ایم یو کی جانب سے اس کی کنسٹرکشن کے لئے ساڑھے دس کروڑ کے قریب یہاں پہ اس گراؤنڈ کی رینویشن کے لئے اور اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لئے اس پہ لاغت آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہاکی گراؤنڈ کو انٹرنیشنل لیول پہ بنایا جارہا ہے جس میں انٹرنیشنل میچز بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل پلیئرز بھی یہاں پہ آ کر کھیل سکتے ہیں اس وقت کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے پی ایمیو کی جانب سے یہاں پہ کنسٹرکشن کی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی بیلڈنگ تھی اس کی ڈیمالش کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نیا گراؤنڈ بنایا جائے گا جس میں آسٹرو ٹاپ بچھائی جائے گی اس کی چار دیواری پہ کام کیا جائے گا اور اس کے ساتھ سیڑیاں اور خوبصورت قسم کے پامیلین بنایا جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی پلیئرز یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ یہ گراؤنڈ انٹرنیشن لیول پہ بننے جا رہا ہے اور اس کے لیے تقریباً ساڑھے دس کروڑ کی لاغت سے یہ گراؤنڈ جو ہے مکمل ہوگا اس کا کام آج سے شروع ہو چکا ہے یہاں پہ ٹرکٹر ٹرالیز لگا دی گئی ہیں یہاں پہ جس نے پرانا اس کا گراؤنڈ سٹرکچر تھا وہ سارے کا سارا ڈیمالش کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد نیا سٹرکچر بنائے جائے گا جس طرح سے پلان کیا گیا ہے اور اس پلان کے بعد اس ہاکی گراؤنڈ کو انٹرنیشن لیول کا ہاکی گراؤنڈ بنائے جائے گا زیر ٹھیک ہے زشان بہت شکریہ پنجاب بھر کی طرح ملتان میں بھی سرکاری ہزمتالوں کی نشکاری کے خلاف ڈاکٹرز کی ہرتال ختم نہیں کرائی جا سکی بارہ روز سے جاری ہرتال میں مریض رول گئے ہیں پنجاب بھر کی طرح ملتان میں بھی ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف گرانڈ ہیلتھ آلائنس کا احتجاج جاری ہے اور باروے روز بھی یہ ہرتال کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے مریض رول گئے ہیں ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف گرانڈ ہیلتھ آلائنس پنجاب کی کول پر ملتان میں ڈاکٹرز پیرامیڈکس کی ہرتال بارہ روز بھی جاری ہے نشتر حسبتال اور چیلڈرن کمپلیکس میں آؤٹڈور، آپریشن تھیٹر، ریڈیالوجی، پتھالوجی اور برن یونٹ کے آؤٹڈور وارز بند ہونی کی وجہ سے مریض علاج کی سہولیات سے محروم ہو گئی ہیں کمیٹی وزیر اعلیٰ کی حکم بے بنائی گئی تھی وزیر اعلیٰ نے کمیٹی کو یہ منڈیٹ دیا تھا کہ آپ جی ایچ پنجاب سے بات کریں اور جی ایچ پنجاب کو لے کریں میرے پاس میں ان کے مطالبہ سنوں گا اس کے بعد ہیلتھ منسٹر جا کے وزیر اعلیٰ سے ملی ہیں ان کے کان میں کوئی باتیں بری ہیں کہ آپ جو ہے نا میری ہیلتھ منسٹری کے خلاف ہو گئے ہیں اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے مذاکرات سے انکار کر دیا ڈاکٹروں کی حرطالوں کے باعث درجنوں مریضوں کے آپریشن ملتوی ہو گئے مریضوں کا کہنا تھا کہ علاج کی سہولیات فرہم کرنے کے لیے حکومت کو فوری طور پر کوئی دوسرا انتظام کرنا چاہیے دوسری جانب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظورت تک ہرطال کے ساتھ بلال نیازی ملتان ریپورٹ آپ نے دیکھی سرکاری حسن اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ڈاکٹرز کی ہرطال کا سلسلہ چاری ہے مزید جان لیتے ہیں بلال نیازی سے بلال بتائیے گا سوالے سے بات کریں تو آج باروان روز ہے احتجاج کا ہرطالوں کا ملتان میں اس وقت اوڈو اوار نشتر ہسپلٹ کا اس کے ساتھ ساتھ چرلن گمبلیس کے اوڈو میں بھی ہرطال کی جاری ہے اس وقت ہم نشتر ہسپلٹ کے اوڈو اوار کے بارے موجود ہیں جہاں پر ڈاکٹرز پیرامیڈک سراف بھی سراف احتجاج ہے اس کے ساتھ ساتھ مریض بھی یہاں پہ موجود ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا علاج کاب ہوگا اور جو اس حوالے سے گرینڈ ہیلچ الائنس کے رانوما ہے انہوں نے اس حوالے سے یہ سٹریٹمنٹ دیا ہے کہ جب تک حکومت اس حوالے سے ان کے مطالبات نہیں مانے گی تب تک احتجاج کا ہرطالوں کا سلسلہ جائے رکھا جائے گا ہمارے ساتھ وائی ڈی اے پنجاب کے وائس جرمن ڈاکٹر خیزر موجود ہیں مجھ سے جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا گئے ہیں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بارہ دن سے ہرطال چل رہی ہے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہاں میں مریض آتے ہیں ان کا علاج نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم ان لوگوں کہتے ہیں کہ آپ وارڈ میں چلے جائیں آپ کا علاج وہاں پر ہو جائے گا ہم ان کی خیر خواہ ہیں لیکن یہ جو حکومت ہے جو ان لوگ کے بوٹوں سے آئی ہے یہ ان کی خیر خواہ نہیں ہے اب ہم نے سوچا تھا کہ یہ لوگ بارہ دن ہو گئے ہیں ہرطال کے بعد یہ مذاکرات کی طرف آئیں گے لیکن کیونکہ یہ بہت حکومت ہے یہ اس حکومت کو ایک ڈکٹیٹر کی طرح چلانا چاہ رہے ہیں ہم نے بھی اپنا دیرہ کاجوں نے تجاعت کا وسیع کر دیا ہے اب ہم ہفتے میں دو دن ہسٹال بھی بند کریں گے ہمارے اپنیشن تیٹر بھی بند ہو گے ہمارے پیسالوجی لیب بھی بند ہو گے ریڈیالوجی بھی بند ہو گا اب ہم سڑک بھی بلا کریں گے پورے پنجاب کے اندر ہم نے ہفتے میں دو دن اب لاک ڈاؤن کرنا ہے اس حوالے سے جو ایمٹی اے کے حوالے سے حکومت نے موقع پنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی نشکاری نہیں ہو رہی ری فارم سلانے کی کوشش کی جاری ہے ملازمین کو نہیں نکالا جائے گا بلکہ تنخواہیں بڑھائی جائیں گی یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم لوگ بے وقوف ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے ہم نے سارا ایکٹ پڑھا ہوا ہے اس ایکٹ میں کسی ایک لائن میں اگر غریب مریض کی بات کی ہوگی ہمیں سیکٹ کو مان لیں گے اس ایکٹ میں نہ غریب کی بات کی گئی ہے نہ جاب سکورٹی کی بات کی ہے اس حوالے سے وائڈ یہ کہا ہو جی اے چکا یہ موقع ہے کہ جو حکومت کا موقع ہے وہ بلکل ہی مریضوں کے خلاف ہے جو ملازمین ہیں ان کے خلاف ہے کیونکہ جب ان کا یہ کہنے کسی قسم کی جاب سکورٹی نہیں ہوگی مریضوں کو عجویات نہیں مرسکیں گی اس کے حساسات اوٹسوسنگ کی طرف جائے جائے گا نشکاری کی طرف ٹھیک ہے بنال بہت شکریہ ملتان میں زدی ڈاکٹرز اور حکومت میں تھن گئی ہے چلڑن ہسپتال کے باہر بھی یہی صورتحال ہے مزید جان لیتے ہیں وقار گھومن سے وقار بتائیے گا جی زدی ڈاکٹروں میں اور حکومت میں تھن چکی ہے آج ارسال کا باروہ دن ہے ایم ٹی ایک کے حلاف گرینڈ ہیلس آلائنس ملتان میں بھی احساجات کر رہے ہیں چلڑن آسپٹل کے باہر احتجاج کیا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے فوارہ چوک میں جو ٹریسک ہے وہ بھی جیم ہیں گاریوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاف یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو ایم ٹی ایک واپس لینا ہوگا ورنہ ان کا احتجاج جاری رہے گا علاج بند ہونے سے مریض متاثر ہو رہے ہیں کہ سڑک مند ہونے سے جو عام عوام ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں یہاں پر پیرامیڈکل لوگ بھی موجود ہیں ڈاکٹر بھی موجود ان سے جانتے ہیں کہ ان کا احتجاج کب تک جاری رہے گا جب تک آپ کی بات تو سنی نہیں جاری احتجاج کب تک جاری رہے گا جب تک یہ کالا قانون ہسپتالوں کی نزکاری پریمیٹیزیشن سروس ٹیکچن کالا قانون ختم نہیں ہوتا تب تک ہمارے یہ احتجاج جاری رہے گا ڈاکٹر بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور حکومت بھی ڈٹی ہوئی ہے حکومت بھی ایک انچ پیچھے ہٹنے سے تیار نہیں ہے اور ڈاکٹر بھی جو احتجاج سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں آج باروہ دن ہے پنجاب کے جو ٹیچنگ ہسپتال ہیں وہاں پر جو علاج موالجہ وہ مکمل طور پر بند ہیں اوپریڈیز بند ہیں آپریشن سیٹر بند ہیں کسی کا آپریٹ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکل کا سامنا ہے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو ایم ٹی ایک واپس لینا ہوگا ہی ٹھیک ہے وقار بہت شکریہ رحیم یار خان میں شیخ سید ہسپتال میں گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی ہرتال کا تیر ماہ روز ہے ہرتال کے باعث مریضوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے مریضوں اور ان کے لواحقین مسیحہ کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں ہرتال کے باعث مریض رول گئے ہیں رحیم یار خان میں شیخ سید ہسپتال میں گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی ہرتال کا تیر ماہ روز ہے مریض اور ان کے لواحقین مسیحہ کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں ایم ٹی آئی آرڈیننس کے خلاف پنجاب بھر کے ٹیچنگ ہسپتالوں کی طرح بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں میں یہ احتجاج جاری ہے ڈاکٹرز نے مطالبہ تسلیم نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے وزید بات کر لیتے ہیں ایتھر لاشاری سے ایتھر بتائیے گا جی بالکل ایسے کہ ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف جو گرینڈ ہیلتھ آلائنس ہے اس کا احتجاج جاری ہے اور بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں بھی اس وقت احتجاج ہو رہا ہے اور شبہ آؤٹڈور جو ہے وہ اس وقت بند ہے بات کریں گے ڈاکٹرز کے ساتھ ہی بتائیے گا کیا کہیں گے احتجاج جاری ہے کیسے دیکھتے ہیں جی احتجاج جاری ہے یہ پنجاب حکومت جو ہے نچکاری کر رہی ہے گورنمنٹ کے ہسپتالوں کا غریبوں کے لیے یہ بڑا عذاب بن چکا ہے جو کہ پہلے فریز دی پرچی اب اس کے پیسے ہوں گے اور ہر چیز کے پیسے ہوں گے تو غریبوں کے لیے یہ بہت زیادہ مہم ہو گیا ہے پریشانی کا باعث بن رہا ہے آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے بھی ایشو ہوگا ہاں جی بالکل ہوگا نچکاری کے جو نقصانات ہیں وہ مریضوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کے لیے بھی ہیں اس کے لیے جابز کے سیکیورٹی نہیں ہے ہماری جابز کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں ظاہری بات ہے اس میں پیشنٹ کی فیسے بڑھا دی جائیں گی جو سرکاری فیسے بڑھا دی جائیں گی سارے علاج موالجہ کے جتنے ٹیسٹ وغیرہ ہیں ان میں بھی کافی پرابلمز ہوں گے غریب بھی سفر کرے گا اور ڈاکٹرز بھی سفر کریں گے صدیقی صاحب فرمائیے گا اس سے مریض جو ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں آپ تو کر رہے ہیں ہاں بالکل حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے مریض سفر کر رہے ہیں بچارے تو ہم نہیں چاہتے کہ مریض ہم کیونکہ مریضوں کی جنگ لر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فری علاج ملتا رہے مریضوں کو حکومت ہٹ درمی پہ قیم ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جلدی مذاکرات ہمارے جو ہیں وہ مانے اور غریبوں کو فری علاج ملتا رہے ہسپیٹلز کو نہ بھیچا جائے یہ بھی سن رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی سخت کاروائی بھی کر سکتی ہے حکومت ہاں بالکل اگر ہم غریبوں کی آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہوگی ہم تیار ہیں بالکل غریب لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہم تیار ہیں جی جہاں پر جو گرینڈ ہیلتھ آلائنس ہے اس کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب تک یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا زیتھی کے اثر بہت سکریہ چیئرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی پنجاب سردار احمد علی دریشک کی وزریالہ پنجاب سردار اسمان بزدار سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں علاقے کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے لیرہ غازی خان چیئرمن لینڈ ریکارڈ اتھارٹی پنجاب سردار احمد علی دریشک کی وزریالہ پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے سخی سرور کو ٹاؤن کمیٹی بنانے اور سخی سرور دربار کو اپگریڈیشن گرانٹ کی منظوری پر احمد علی دریشک نے وزریالہ کا شکریہ ادا کیا پر کے بعد آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب بھر میں جی ایو آئی فے کے رہنماؤں کی گرفتار ہیں مہابلپور کے علاقے خیرپور سے دو رہنماؤں گرفتار دونوں رہنماؤں کا تعلق جی ایو آئی فے جنوبی پنجاب سے ہے خیرپور ٹامے والی سے مولانا حبیب اللہ رشید گرفتار مولانا حبیب اللہ رشید جنرل سیکریٹری جی ایو آئی فے تحصیل خیرپور بھی ہیں خیرپور ٹامے والی سے مولانا محمد صدیق تارک بھی گرفتار مولانا محمد صدیق تارک ممبر مرکزی جنرل کانسل جے یو آئی فے کے راہنماؤں کی گرفتاریاں بہاولپور کے علاقے خیرپور سے دو راہنماؤں گرفتار کیے گئے دونوں راہنماؤں کا تعلق جے یو آئی فے جنوبی پنجاب سے ہے اور آپ کو بتائیں کہ ملتان میں نشتر حسوطال کے گائنی وارڈ میں سیکیورٹی گارڈ کی گھنڈا گھر دی مظفرگرد سے آئے مریض کے لوحکین جن میں بزرگ اور خاتین بھی شامل تھیں ان کو سیکیورٹی گارڈ نے تصدر کا نشانہ بنایا لوحکین نے سیکیورٹی گارڈ پر مبینہ رشوت نہ دینے پر جھگڑا کرنے کا الزام آئد کیا گیا ہے ملتان میں نشتر حسوطال کے گائنی وارڈ میں سیکیورٹی گارڈ کی ہندہ گردی مظفرگرد سے آئے مریض کے لوحکین جن میں بزرگ اور خاتین بھی شامل تھیں ان کو سیکیورٹی گارڈ نے تشدود کا نشانہ بنایا ہے جبکہ لوحکین نے سیکیورٹی گارڈ پر مبینہ رشوت نہ دینے پر جھگڑا کرنے کا الزام لگایا مظفرگرڈ سے آئے مریض کے لوحکین جن میں بزرگ اور خاتین بھی شامل تھی ان کو سیکیورٹی گارڈ کے جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ملتان منشتر ہسوطال کے گائنی وارڈ میں سیکیورٹی گارڈ کی گنڈا گردی سامنے آئی ہے لوحکین نے سیکیورٹی گارڈ پر مبینہ رشوت نہ دینے پر جگڑہ کرنے کا الزام آئد کیا ہے مظفرگرڈ سے آئے مریضوں کے لوحکین جن میں بزرگ اور خاتین بھی شامل تھی ان کو سیکیورٹی گارڈ کے جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ملتان منشتر ہسپتال کے گائنی وارڈ میں سیکیورٹی گارڈ کی گنڈا غردی سامنے آئی ہے مظفر گارڈ سے آئے مریض کے لوحکین جن میں بزرگ اور خاتین بھی شامل تھیں سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے لوحکین نے سیکیورٹی گارڈ پر مبینہ رشوت نہ دینے پر جھگڑا کرنے کا الزام آئے کیا ہے مظفر گارڈ سے آئے مریضوں کے لوحکین جن میں بزرگ اور خاتین شامل ہیں سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے لوحکین نے سیکیورٹی گارڈ پر مبینہ رشوت نہ دینے پر جھگڑا کرنے کا الزام لگایا ملتان منشتر ہسپتال کے گائنی وارڈ میں سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے گنڈا غردی کی گئی ہے مظفر گارڈ سے آئے مریض کے لوحکین جن میں بزرگ اور خاتین بھی شامل تھیں ان کو سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے لوحکین نے سیکیورٹی گارڈ پر مبینہ رشوت نہ دینے پر جھگڑا کرنے کا الزام لگایا ہے اسے پر بات کر لیتے ہیں بلال نیازی سے بلال یہ واقعہ پیش آیا ہے سیکیورٹی گارڈ نے مریضوں کے لوحکین پر تشدد کیا ہے کیا اس حوالے سے کوئی ابھی تک کاروائی کی گئی ہے؟ ہم اس حوالے سے بات کریں تو یہ آج ہی واقعہ پیش آیا ہے نشتہ اس پر کے گانی وارڈ میں جہاں لیبر روم کے سامنے جب مریض اپنے لوحکین اپنے مریض کو دیکھنے کے لیے اندر جانے کی کوشش کی تو اس حوالے سے سیکیورٹی گارڈ نے رکا اس حوالے سے لوحکین ہی الزام دیا کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ پیل سے لیے بغیر اندر نہیں جان جاتے جس پر یہ جھگڑا ہوا اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ نے جو لوحکین ہاں بھی موجود تھے ان کو دھکے دیئے مکم آ رہے وہ وہاں سے بھگایا جبکہ اس حوالے سے لوحکین انتجاج کرتے ہیں یہ کہا ہے کہ ان کے مریض کا ایک تو چیک اپ نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر ہٹالت ہے دوسری جانب ان کے مریض کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی سیریس ہے اس پر کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے دوسری جانب اگر ہم نشتہ اندر جامعہ کے بات کریں تو ایم ایس نشتہ کے نارج میں جیسے یہ واقعہ ہے ملتان شہر میں پناہگاہ بنانے کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے پناہگاہ کا مقصد وہ سافروں اور دور دراز سے آنے والے بے گھر شہریوں کو آرز رہائیت مہیا کرنا ہے مگر اس منصوبے کے لیے خطیر فنڈ مختص ہونے کے باوجود تاحال پناہگاہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکی پنجاب کے دیگر بڑے شہروں کی طرح حکومت کی جانب سے ملتان میں بھی پناہگاہ بنانے کے لیے منصوبہ پیش کیا گیا جس کا مقصد دور دراز سے آنے والے مسافروں مریضوں کے ساتھ آنے والے لواہکین کو مناسب رہائش اور سہولیات فراہم کرنا ہے پناہگاہ کے قیام کے لیے سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کو چودہ کڑوڑ روپے کے فنڈز بھی مختص کیے گئے مگر تاحال جگہ کا انتخاب نہ ہو سکا دور دراز سے ملتان کا رخ کرنے والے مسافر فٹ پاتھوں اور پارکس میں کھلے آسمان تلے سوتے دکھائی دیتے ہیں ہسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ آنے والے لواہکین در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں ڈپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلفیر کے مطابق ڈی سی کی ہدایات پر شہر کے ہسپتالوں جنرل بس سٹینڈز اور دیگر علاقوں کا سروے کرنے کے بعد نشتر ہسپتال کے قریب پناہگاہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا مگر کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی جگہ کا انتخاب نہ ہونے سے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سوہیرہ تاریک ملتان ریپورٹ آپ نے دیکھی ملتان شہر میں پناہگاہ بنانے کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں علشبہ آصف اور وقار گھومن سے علشبہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے اور کیا اپ ڈیٹس ہیں کیوں یہ پناہگاہ منصوبے شروع نہیں کیا جا رہا ہے بلکل اگر بات کی جائے پناہگاہوں کی تو اس وقت میں نشتر ہسپتال کے باہر موجود ہوں اور اس ہسپتال میں دور دراز سے مریضوں کو لائے جاتا ہے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہسپتال ہے تو جو لوگ باہر سے آتے ہیں دوسرے ہی آتے ہیں ان کو سب سے زیادہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے اس وقت بھی میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں جو کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہے کیونکہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں اور جو باہر ہوتے ہیں یہ پلارٹ وغیرہ میں سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے سخت مشکل کا سامنا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے اس میں ایسا ہے کہ جو نا جیسے لوگ جی جی خان سے آتے ہیں یا ادھر مزفرگ بارت سے آتے ہیں یا ان کو پلارٹو میں رہنا بڑھتا ہے پھر یعنی سونے کے لئے میں تو یہی کہوں گا حکومت سے کہ حکومت نے یہاں پر کوئی پناہ گاہے بنائے تاکہ جو مریض آئے نا باہر سے وہ ان کے لئے جو نا مریضوں کے لوائے کی جو بھی آتے ہیں ان کے رہنے کے لئے کوئی اچھی سی جگہ بن جائے کیونکہ ان کو اس سے دشواری کا سامنا ہوتا ہے اور اس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی بلکل یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے ہیں اپنے مریضوں کے ساتھ وہ بھی اس وقت بہت پریشان ہیں نشتر کے باہر میں موجود ہوں اور جو لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر پناہ گاہیں بنائی جائیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا جو مریض ہے اندر ہے اس کا علاج ہو رہا ہے وہ والی پریشانی ہوتی ہے اور دوسرا رہنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کافی زیادہ پریشانی ہے پناہ گاہ نہ ہونے کی وجہ سے اور جو ڈپٹی ڈیریکٹر ہے سوشل ویل فیہ کے کئی ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نشتر ہسپتال کے آج پاس ہی کوئی جگہ کا انتخاب کر کے جو ہے پناہ گاہیں بنائی جائیں گے مگر اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا اب تک جو لوگ آتے ہیں وہ باہر ہی رنے پہ مجبور ہیں لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے علشبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا روح کریں گے وقار گھومن کا وقار بتائیے گا خطیر فنڈز بھی مختص کیے گئے ہیں لیکن تاحال پناہ گاہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکی جی بالکل حکومت پاکستان کی جانی سے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا پناہ گاہ کے نام سے جو کہ مصرف بڑے شہروں میں جو مسافر آتے ہیں جو لیبر آتی ہے جو سڑکوں پر رہتی ہے فٹ پات پر رہتی ہے اس کو ایک محفوظ جگہ دینے کے لیے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا جس میں راول پرنڈی اور لاہور میں تو پناہ گاہ کے جو بیلڈنگز قائم کی گئی لوگ وہاں پر رہ بھی رہے ہیں لیکن ملتان میں ابھی تک یہ منصوبہ شروع نہیں ہو سکا اسی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جگہ کا انتحاب نہیں ہو رہا اس وقت میں جنرل بس اسٹینڈ پر موجود ہو کیونکہ لاہور میں بھی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بس اسٹینڈ پر اور ریلویسٹریشن کے پاس جو دو پناہ گاہیں قائم کی گئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں ان کو رہائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے رہائش ان کو مشکل سے ملتی ہے اس لیے وہاں پر انتحاب کیا گیا ملتان کا جو جنرل بس اسٹینڈ ہے یہاں پر بھی جنرل بس اسٹینڈ کے اندر ابھی کافی زیادہ تعداد ایکروں کے حساب سے یہاں پر زمین پڑی ہوئی ہے جس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے چودہ کروڑ سے زائد کا جو فنڈ ہے وہ اس کے لیے محتف کیا گیا تھا لیکن وہ ابھی تک جگہ کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے شاید وہ فنڈ کولیپس کر جائے ملتان کا جو جنرل بس اسٹینڈ ہے اس کے اندر کافی بڑی تعداد میں ابھی تک جگہ پڑی ہوئی ہے جس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے یہاں پر جو دور تراز علاقوں سے مسافرات تھے ہیں اور خاص طور پر جو یہاں پر لیبر طبق ہے جن کا کوئی یہاں پر ٹھکانہ نہیں ہے رہنے کے لیے وہ سڑک پر یا کسی بھی بس کے شیڈ کے نیچے جا کے سو رات گزارتے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے ان کے لیے کوئی انضاب نہیں کیا جا رہا لوگوں کا یہ کہنے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے اگر فانڈ مختص کر دیے گئے ہیں تو اس کا استعمال میں لانا چاہیے اور خاص طور پر جنرل بس اسٹینڈ کے گردن واہ ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ بہتر سوٹیبل ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے جو رات گزارنا چاہتے ہیں تاہم ابھی تک اس حوالے سے منصوبے کو عملی جامع نہیں پہنایا گیا جی جی ٹھیک ہے وکار بہت شکریہ اور علشبہ آصب بھی ہمارے ساتھ موجود تھی آپ دونوں کا بہت شکریہ حکومت کی جانب سے پناہ گاہ بنانے کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر کا کہنا ہے پناہ گاہ کے قیام کے لیے چودہ کروڑ روپے مختص کیے گئے اگر تاحال جگہ کا انتخاب نہیں کیا جا سکا اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں سہرہ تارک سے سہرہ بتائیے گا مزید ان کا کیا کہنا تھا جی بلکل حکومت کی جانب سے پنجاب کے دیگر بڑے شہروں کی طرح ملتان شہر میں بھی پناہ گاہ بنانے کا منصوبہ جو ہے وہ تاحال تاخیر کا شکار ہے جس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک جگہ کا انتخاب نہیں ہو سکا ہے کہ کہاں پر پناہ گاہ جو ہے وہ تعمیر کی جائے گی پناہ گاہ بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دور دراز سے ملتان شہر میں آنے والے جو مسافر ہیں اور جو مریضوں کے ساتھ آنے والے لواہکین ہیں وہ کھلے آسمان تلے جو ہیں وہ رہنے پر مجبور ہیں دربدر کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں جن کی وجہ سے حکومت نے یہ ایک اچھا فیصلہ کیا تھا کہ پناہ گاہ جو ہے وہ قائم کی جائے گی جہاں پر ان کو مفت رہائش اور دیگر سہولیات جو ہیں مسافروں کو وہ فرام کی جائیں گی مگر تحال جگہ کا انتخاب نہیں ہو سکا ہے ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈریکٹر سوشل ویل فیر ملک یونس ونس موجود ہے ان سے جانیں گے سر آپ بتائیے گا کہ ابھی تک جگہ جو ہے وہ جیسا کہ تلاش نہیں کی جا سکی ہے اس کے لئے فنڈز کتنے دیئے گئے تھے اور جگہ کب تک جگہ کا جو ہے وہ انتخاب کر لیا جائے گا یہاں پر نشتر ہسپیٹل میں بلڈنگ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہے اور مریض بھی بہت زیادہ ہیں وارڈ بھی بہت زیادہ ہیں وہاں چیک کی ہے وہاں ایسی جگہ کوئی نہیں ملی کہ جہاں پہ مطلب ہے کوئی پناہ گا بنائی جا سکے اب ایم ایس صاحب سے وہاں نشتر ہسپیٹل کے جو وائس چانسر صاحب ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے میٹنگ کی ہے تو سروے کی ہے لیکن ایسی جگہ وہاں پر اویلیبل نہیں تھی دوسرا ہمارے ہسپیٹل ہیں وہاں پر بھی جگہ کی بہت تنگی ہے جی بلکل پناہ گا جو ہے وہ اسی وجہ سے نہیں بنتھا کی ہے جیسے کہ آپ نے جانا ہے اس کے لیے تقریباً چودہ کڑوڑ اوپے کے فنڈ جو ہیں وہ بھی مختص کیے گئے ہیں اور مسافر اور جو لوہہکین ہیں وہ دربدر کی ٹھوکریں بھی کھانے پر مجبور ہیں مگر جیسے ہی جگہ جو ہے وہ تلاش کر لی جائے گی تو پناہ گا جو ہے بنانے کا سلسلہ بنانے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا پنجاب بھر میں زمینی معاملات میں فراڈ اور چولستان کی سرسٹھ لاکھ اکڑ زمین کے انتقالات میں بد انوانیوں کا انکشاف ہوا ہے زمینی معاملات میں بد انوانیاں سامنے آنے پر پنجاب حکومت نے ریپورٹ طلب کر لی ہے پنجاب بھر کے کمیشنر سمیت بہاولپور کے ڈیپٹی کمیشنر شوزب سعید سے چولستان اور سرکاری زمینوں کے حوالے سے موجودہ صورتحال کی تفصیلہ طلب کی گئی ہیں کمیشنر بہاولپور نے ڈیویجن کے تین ڈیپٹی کمیشنر سے تین دن میں ریپورٹ طلب کر لی ہے مزفرگرڈ بیوروکریسی میں تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے بیوروکریسی میں تبدیلیوں کی وجہ سے زلین تظامیہ کے امور سست روی کا شکار ہیں مزید بات کر لیتے ہیں آمیڈوکر سے آمیڈ بیوروکریسی مزفرگرڈ میں تقرری اور تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے مگر ان تقرری اور تبادلوں کے ساتھ مزفرگرڈ میں جو سرکاری کام ہیں وہ سست روی کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ سابق ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرڈ ڈاکٹر اعتشام منور کا بھی تبادلہ کر دیا گیا شہر سے ان کی جگہ صحیح طرح کام سٹارٹ نہیں کیا وہ چھپٹی لے کر واپس چلے گئے ہیں اس کے علاوہ جو ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اتاولک ان سے فنانس اینڈ پلیننگ کا چارج وہ بھی واپس لے لیا گیا اور ان کی جنگہ آفتاب حسین جو کہ سابق ایسسٹنٹ کمیشنر تکورٹ ادو کے ان کو مزفرگرڈ میں جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے ان کا بھی آج مزفرگرڈ میں آج دوسرا روز ہوگا مگر ان کی جانب سے بھی ابھی تک بقائدہ طور پر یہاں پر چارج جو ہے نہیں سمالا گیا اس کے علاوہ ڈیسٹنٹ انفرمیشن آفیسر جو تھے محمد شہزاد ان کا بھی مزفرگرڈ سے تبادلہ کیا ہے کر دیا گیا ان کی سیٹ جو ہے وہ خالی ہے ان کی جگہ ابھی تک کسی بھی آفسر کو جو ہے وہ تائنات نہیں کیا گیا اس وجہ سے مزفرگرڈ میں جو شہری ہیں وہ خاصے دفتروں کے چکر لگا کر پریشان دکھائی دیتے ہیں شہریوں کا سلسلے میں کہنا ہے کہ نئے افسران کے آنے سے سرکاری امور میں جو کام سست روی کا شکار ہو گئے ان کو دفاتر کے چکر لگا کر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو نئے افسران آئے ہیں ابھی ان کو مزفرگرڈ کے معاملات سمجھنے میں اپنے دفاتر کے معاملات سمجھنے میں جو وہ ٹائم لگے گا شہریوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک مزفرگرڈ میں نئے افسران تائینات میں جب تک ان کو معاملات سمجھ نہیں آتے تو ہم اسی طرح جو پریشانی کا سامنا جو کرنا پڑے گا جی ٹھیک ہے عامر بہت شکریہ اور آپ کو بتائیں کہ بہاون لگر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ادارے میں اندھیر نگری چاپٹ راج کا واقعہ سامنے آیا ہے انسانوں کی جان بچانے والا ادارہ ڈینگی کی فلیکس لگانے میں مسروف ہے امرجنسی ڈیوٹی عملہ اور وہیکل سے فلیکس عویزہ کیے جانے کا کام لیا جانے لگا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے فائر برگیڈ اور عملہ شہر بھر میں کھمبوں پر ڈینگی کی فلیکس لگانے میں رحیم یار خان کے شیک زید ہسپتال میں ڈینگی کے شبے میں لائے گئے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا ہے شیخ زید ہسپتال میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کا ایک اور مشتبہ مریض ہسپتال میں داخل کروائے گئے آئیسولیشن وارڈ میں ڈینگی کے مشتبہ مریضوں کی تعداد دس ہو گئی عمر بھٹی بتائیے گا سوالے سے جب بلکہ رہی میں کہا کہ شیخزت ہسپیٹل میں ڈینگی کے شبے میں لائے گئے مریضوں کی داداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہی میں کہا کہ شیخزت ہسپیٹل میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی کا ایک اور ڈینگی کے شبے میں مریض لائے گئے جسے اسولیشن وارڈ میں اس وقت داخل کر دیا گیا اور اس کے بلڈ نمونے بھی لیبارٹی بھیجوا دیا گیا اس سے قبل کل تک بھی نو ڈینگی کے مجتبہ مریض تھے جنہ اسولیشن وارڈ میں داخل کر دیا گیا تھا ان کے بلڈ نمونے بھی لیبارٹی بھیجوا دیا گیا تھے اس وقت جو مجموعی طور پر بات کی جائے تو روانسل شیخزت ہسپیٹل میں دیگر اضافہ سے لائے گئے ڈینگی کی تصدیق کے جو مریض تھے ان کی تعداد اکیس ہوئی ہے جن میں سے بھی صحت یاد ہو کر ڈسٹارج ہو چکی ہیں ایک ڈینگی کی تصدیق کا جو مریض ہے اسولیشن وارڈ میں اب تک زیر علاج ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے جو مجتبہ ڈس افراد ہیں وہ بھی زیر علاج ہیں اسولیشن وارڈ میں اور ہسپیٹل انظام ہے کہنا کہ ان تمام جو دس ڈینگی کے مجتبہ افراد جو مریض ہیں ان کے بلڈ نمونے بھیجوا دیا ہیں رپورٹس جو ہی سامنے آئے گی مزید جو ہسپیٹل انتظامیہ ہیں انہیں صحت کی سہولیات فرام کرے گی زیر ٹھیک ہے بہت شکریہ وکٹوریا ہسپیٹل بہاولپور میں آنے والے ڈینگی کے مریضوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے کل سے اب تک دو مریضوں میں ڈینگی بارس کی تصدیق ہوئی ہے دونوں مریض کہرود پکا کے رہائشی ہیں جو کراچی سے آئے ہیں نوہ سال وکٹوریا ہسپیٹل میں مریضوں کی تعداد دو سو ستاون ہو گئی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اتھر لاشاری سے اتھر بتائیے جی بالکل ایسے کہ بات کریں ڈینگی کے حوالے سے تو موسم کی تبدیلی ہے یا کچھ اور ہے ڈینگی کے مریضوں میں خاصی حد تک کمی دیکھنے کو آ رہی ہے بات کریں گے ڈائریکٹر ایمرجنسی بہاول وکٹوریا ہسپیٹل بہاولپور اور فوکل پرسن ڈینگی سنٹر یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر آمیر بخاری صاحب آمیر بھائی کیا سیچویشن ہے اس وقت جی جیسے موسم تھوڑا سا سرد ہوا ہے نمبر آف پیشنٹس کم ہو گئے کل تقریبا چار مریض ہمارے پاس لائے گئے تھے جو ڈینگی کے علامات کے ساتھ تھے ان میں سے دو مریضوں میں ڈینگی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا اور ٹوٹل جو ہمارے پاس تعداد ہو گئی ہے دو ست ستاون ہو گئی ہے کرنٹلی ہمارے پاس جو اس وقت ڈینگی وارڈ میں مریض ایڈمیٹیڈ ہیں ان کی تعداد پندرہ ہیں نمبر آف پیشنٹ جنرل ہی کام ہو گئے ہیں جو لوگ علامات کے ساتھ بھی کام آ رہے ہیں کیونکہ شاید موسم جو اسلامباد میں بھی سرد ہو گیا زیادہ مریض جو ہمارے پاس ریپورٹ ہو رہے ہیں کراچی سے ریپورٹ ہو رہے ہیں کل جو مریض ریپورٹ ہوئے ہیں دونوں وہ بہن بھائی ہیں اور وہ بھی دونوں کراچی سے ہی ہے اچھے تو اب یہ توقع کی جاری ہے کہ جیسے جیسے موسم ٹھیک ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ جی ایک اچھی چیز ہے اچھی خبر ہے کیونکہ دھڑا دھڑا روزانہ آٹھ دس بارہ مریض جو ہے وہ ریپورٹ زیتری کے اثر بہت شکریہ معاشرے کے محروم اور پیسے ہوئے طبقے خاتین اور بچوں کی دادرسی کے لیے اعلیٰ ادلیہ کا احسن اقتام سنفی بنیادوں پر خاتین اور بچوں کے خلاف جرائن کی شنوائی کے لیے موڈل کوٹس بنا دی گئی ہیں مزید بتا رہے ہیں مہر اپران یہ عدالت جو ہے مارڈل کوٹ ملتان میں اس کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے اور اس میں کیا ہوگا خواتین اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی تھی جو ریپ ہوتا تھا یا غوا کے جو واقعات ہوتے تھے ان کے لیے جو ہے مخصوص عدالت نہیں تھی لیکن اب مخصوص عدالت بنا دی گئی ہے اس میں حسن احمد خان جو ایڈیشنڈیسٹک انسیسن جج ملتان کے ہیں وہ ان کیسز کو ڈیل کریں گے اس وقت تقریبا پچھتر کیسز ان کی عدالت میں زیر سماعت ہیں اور پچھتر کیسز شفٹ بھی کر لیے گئے ہیں مختلف عدالتوں سے ہم یہاں پہ وکلا سے جانیں گے بھٹا سب بتائیے گا کہ جنڈر بیسٹ وائلنس کا قیام کورٹ کا کتنا ضروری تھا کیا سمجھتے ہیں پہلے انصاف کے تقاضی کتنے پورے ہوتے تھے اور اب کیسے ہوئے ہیں یہ جو مارڈل کوٹ بنائی گئی ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے بہت اچھا اقدام ہے یہاں پہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو کہ زیادتی کے سپیشلی جو عورت کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہیں عورت کو اغواہ کرنے کے کیسز ہیں بچوں کو اغواہ کرنے کے کیسز ہیں جو کہ آٹھ ہر سال دس دس سال ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا یہ لاہور ہائی کورٹ کا بہت اچھا اقدام ہے جو انہوں نے مارڈل کوٹ بنائی ہے اسے جو عورتوں کے ساتھ زیادتی یا بچوں کے اغواہ یا بچوں کے ساتھ زیادتی کے جو واقعات ہیں جو بھی جنڈر بیس جو ان کے کیسز وغیرہ ہوں گے ان کا سپیڈی ٹرائل ہوگا اور ون منت کے اندر یا جتنا بھی ہو سکا کم وقت کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوگا وکلا کے جانب سے اس کو خوش آئند کرا دیا جا رہا ہے واضح رہے کہ خواتین کو اغواہ کرنا خواتین کے ساتھ شادی شدہ خواتین زیر ٹھیک ہے امران بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ چشتیاں پولیس شہریوں سے جینے کا حق چھیننے لگی ہے شہری ارشد شرافت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن انہیں بلیک میل کر کے ان سے رقم بطوری جاتی ہے شہری ارشد کا کہنا ہے سابقہ مقدمات کے بنا پر پولیس جب چاہے پکڑ کر لے جاتی ہے شہری پولیس کے بارہا حراسہ کرنے پر ہائی کوت پہنچ کیا ہے مزید جانتے ہیں محمود زہیر سے محمود بتائیے گا مجاب پولیس کے حوالے سے عوام کو نہ تو شکایت کبھی کم ہو سکی ہیں ختم ہو سکی ہیں اور نہ ہی شاید کبھی ختم ہو سکیں گی پولیس کلچر نہ تو بدلہ ہے نہ بدلے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پولیس کے پورے نظام پر کالی بھیڑوں کی صورت میں موجود ہے اور دھبے کی صورت میں موجود ہے جس کی وجہ پورا نظام شاید خراب ہو جاتا ہے سارے پولیس والے شاید خراب نہ ہو لیکن چند لوگ واقع پورے دپارمنٹ کا نام بدنام کر دیتے ہیں اسی طرح کا ایک کیس اس وقت ہمارے پاس موجود ہے ارشد نامی شخص تچیشتیاں سے آیا اس کا کہنا ہے کہ دو ہزار چودہ سے پہلے مجھ پر کسی بھی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہے دو ہزار چودہ سے پہلے مجھ پر ایک منشاعت کا پرچہ بنایا گیا تھا لیکن آج تک میں اس کی سزا بغت رہا ہوں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو پولیس والے آتے ہیں رشوت لینے کہ آپ کو کسی دوسرے کیس میں پسا دیں گے تم منشاعت فروش ہو تمہیں شریف شہری بن کر نہیں رہنے دیں گے کیا معاملہ ہے کیوں شریف شہری بن کر نہیں رہنے دیا جارہا ارشد سے ہی جانتا ہے ارشد کیا معاملہ ہے آپ ذرا بتائیں سار جدو دے لکار دا موٹ سالان دے کڈی آ جان دے ہیں میں نو ناکو دکان بنان دن دے ناکو کام کرن دے ہیں جدو دے لکار دا پھاڑ کے لے جان دے ہیں پیسے لیں دے ہیں کوئی ہوڑا پرچہ کر دیں دے ہیں نہیں دیکھیں دے جیوڑا پرچہ کر دیں گے یہ پلیس والے چشتیں ہیں پلیس والے بس کوئی جب تک اوپر سے کوئی بڑی سفارش نہ ہو کمزور آدمی کو ایسی کرتے ہیں یہ پریشان کیوں یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ چیز پوری زلد ڈیٹیل بتائیں وہ سر پہلے انہوں نے نا مجھ پہ کوئی غلط پرچے دیئے ہوئے تھے اسی بنا پر یہ کہتے ہیں آپ کا ریکارڈ ہے جب میں کام کرتا ہوں 2014 سے اب تک میں نے نا کوئی غلط کام کیا ہے نہ کرتا ہوں پھر بھی یہ بار بار صرف اس ریکارڈ کی آر لے کر مجھے تانگ کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کلندرہ بنانا ہے ادھر لے جاتے ہیں تھانے جا کے کہتے ہیں تم پہ یہ بڑا پرچہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اتنے پیسے دو چھوٹا کر دیتے ہیں بس اسی میں ادھر آیا ہوں بہاول پر پر کہ میں ادھر اپیل کروں کہ میری ان سے جان چڑھائی جائے یہ شریف شہری بن کر رہنا چاہتے ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چشتیاں میں ایک سو دو فتح کے قریب نہر فتح میں پچاس فٹ چوڑا شگاف پڑھ گیا شگاف پڑھنے سے کپاس اور دیگڑوں سیکڑ ایکڑ فصلے ذریاب آ گئی ہیں علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف ہیں محکمہ انہار کا عاملہ تحال موقع پر نہیں پہنچ سکا شگاف کا پانی آبادی اور قریب کے سکول میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے شگاف پڑھنے سے کپاس اور دیگڑ سیکڑوں ایکڑ فصلے ذریاب آ گئی ہیں علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو پر کرنے میں مصروف ہے ویہاڈی ڈی ایچ کیو ہسپتال میں مخیر حضرات کی جانب سے غریب اور مستحق مریضوں کے لیے فری آئی کیمپ لگا دیا گیا فری آئی کیمپ میں تقریباً تین سو مریضوں کے الہاز کی فری سہولیہ دی جائیں گی وزید بتا رہے ہیں سالم محمد یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہیں اور اسی سسلے میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کے اندر آج بقیدہ طور پر مستحق مریضوں کے لیے فری آئی کیمپ کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے اندر تقریباً تین سو سے زائد مریضوں کا آج سے فری علاج ہوگا ان کے تمام چیزیں ان کی یہاں پہ ان کو مفت فراہم کی جائیں گی اس وقت ڈسک آئی سیجن ڈاکٹر غلام سین آسف ہمارے صاحب موجود ہیں سر بہت مبارک ہو آج سے ان غریبوں کا علاج شروع ہوگا جو مستحق ہیں تو یہ کس طریقے سے آپ اور کون لوگ ہیں جو بقیدہ طور پر مخیر حضرات ایسے ہیں جو آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں فراہم کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کا آپ علاج شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آج کل جو ہے وہ یکوب سنز کی طرف سے تین سو مریضوں کا فری علاج کے لیے لینزز اور دوائیاں مہیا کی گئی ہیں یہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ جتنے مستحق افراد ہیں ان کے لیے یہ فسیلٹی اویلیبل ہوگی جو مستحق نہیں ہیں وہ اپنی دوائیاں یا لینزز اگر لانا چاہیں تو ٹھیک ہے ادروائز ہم ان کا بھی فری آپریشن کرتے ہیں یہ تین سو مریض ختم ہونے کے بعد ہمیں چوری سرورج یونائٹڈ موٹرز کی طرف سے اور بٹی صاحب ہیں عارف بٹی صاحب ان کی طرف سے اور شاد فضل صاحب ہیں مخیہ حضرات ہیں یہ وقتاً فوقتاً ہمیں اپنے فنڈز بھائیہ کرتے رہتے ہیں جن سے کے لینزز اور میڈیسن ہم پرچیز کرتے ہیں اور جو غریب اور مستق افراد ہیں خاص طور پر زکاة کے مستق افراد یا جن کا کوئی نہیں ہے ان کو ہم فری سرورجز دیتے ہیں اچھے ڈاکٹر بھی یہ بتائیے گا آپ نے جس طرح سے کہا کہ بہت سارے شہر کے ایسے مخیر حضرات ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو کیا یہاں ہسپٹل کی طرف سے کتنی سہولیات فرام کی جاتی ہیں تاکہ وہ بھی بتایا جا سکے کہ ہسپال کی طرف سے کتنا لینزز ہیں دوائیاں ہیں وہ کتنی فرام کی جاتی ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ تو اپنے جتنے رسورسز ہیں وہ استعمال کرتی ہی ہے اس میں کچھ دوائیاں آتی ہیں یہ ٹھیک ہے سالے بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا سبائی وزیر اتوانائی ڈاکٹر اختر ملے کی بتیجی کی رسمیں کل ادا کی جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبائی وزیر اتوانائی ڈاکٹر اختر ملے کی بتیجی کی رسمیں شکریہ شکریہ شکریہ